مسلمانوں کے تو ویسی خلاف ہے نا یہ کافر لوگ جتنے بھی ہیں سب مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ نہیں کہتے کہ مسلمان کسی جگہ پہ ہو مسلمان نمال پڑے اللہ کو یاد کرے یہ نہیں وہ چاہتے وہ ڈر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں مار دیں گے جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑا اور نعرہ لگایا تو انہوں نے مار دینا ہے فلسطین کو تباہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں لیکن مسلمان نہیں یہ ختم کر سکتے میں کسی سیاسی جماعت پہ یہاں بات کرنے نہیں کھڑی ہوئی نا ٹی ایل پی نا جماعت اسلامی نا نون لیگ نا پی ٹی آئی بات جو ٹاپکیں آپ اس پر آئیں جو ٹی ایل پی پہ بات نہیں کرتا ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرتا تو نہ کرو یہ بتتمیز یہ حماس کو مراد حماس کا پتا ہے آپ کو آپ کو پتا ہے حماس بتاؤ آپ کو حماس کا نہیں پتا مجھے دوسری طریقے سے بتا دیکھیں فلسطین کی اندر جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہے کہ جو اللہ کے فضل سے پاکستان میں جو عوام ہماری ہے یا جو ہم لوگ ہیں شاید پوری دنیا میں آواز اٹھانے والے ہی ہم لوگ ہوں گے اللہ اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے اس کے لئے تو آواز اٹھائی نہیں جاری ملک میں ہو رہا وہ بیماری اپنی بات قسمتی کی وجہ سے ہو رہا اگر ہم سب یا ہمیں ہمیں بتا نہیں ہم بھی یہ فلسطین کے فاطم افرائل کے خلاف ہم افرائل ہی جو کچھ بھی کہا رہا ہے افرائل قومی کا یہ بات ہے ان کی بات بھی وہ بھی ایک جگہ اپنی جگہ تھیک ہی ہے فلسطین کی وہ کہہ رہا ہے ناڑے وغیرہ لگانے پر یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو پاکستانیوں کے لئے کہ مسلمانوں کے تو ویسی خلاف ہے یہ کافر لوگ جتنے بھی ہیں سب مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ نہیں کہتے کہ مسلمان کسی جگہ پہ ہو مسلمان نمال پڑے اللہ کو یاد کرے یہ نہیں وہ چاہتے وہ در جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں مار دیں گے جب اس نے انہوں نے نبی کا کلمہ پڑا اور نعرہ لگایا تو انہوں نے مار دینا ہے فلسطین کو تباہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ختم ہو جائے لیکن مسلمان نہیں یہ ختم کر سکتے لیکن مذہب اسلام میں ایکشریمیزم نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر قتل کرتے پھر ہو ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا اسلام ایک پور امن جو ہے وہ مذہب ہے ہاں جہاد کا حکم ہے لیکن جہاد کے لئے کنڈیشنز رکھی گئی ہیں صورتحال بتا دی گئی ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ آپ کافر اڑاتے جاؤ ایسا کوئی حکم نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جرمنی کے اندر بھی مسجدیں موجود ہیں آپ کسی مول مسلم کنٹری میں چلے جاؤ ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں بلکل ہر جگہ ہر جگہ پہ ہیں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ وہ کیونکہ ہمارے مسلمان وہاں پہ کام کرتے ہیں انہوں نے مسجدیں بنائیں ہر چیز بنائیں چلو تم یہاں پہ بادت کرو لیکن کئی لوگ جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر بادت نہ کرو تم نہ کرو تم رام رام کرو تم گوڑ کو تم ہر چیزیں کو لیکن یہ نہ کو اللہ کا نام نہ لو جس نے پیدا کیا اس کا نام نہیں لینا لیکن ہم رحیم رحیم کہیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے دل میں جذبہ ایمان ہے تو یہ نرندر موڈی جونس ہے نرندر موڈی پہ بات نہیں ہے جرمنی پہ بات ہے جرمنی کہہ رہا ہے جو پلسطین کا نعرہ لگائے گا ہمارے ملک سے باہر نکالا جائے گا کیا کہیں گے یہی کہیں گے پاکستان میں ہم نعرہ لگاتے ہیں آئیں ہمیں کہیں ہمیں ماریں ہمیں شہید کریں ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں آئیں نا آکے ہمیں اپنا ادھر ان کے ملک میں تو جو مردی وہ کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں آکے کریں تو پھر مزا آتا ہے کہہ رہے ہیں آپ اپنے ملک میں جو کرنا ہے کرو لیکن ہماری کنٹری کے اندر آگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے انہوں نے وہ بندییں لگائیں ہیں کہ مسلمانوں کا نام ختم کر دو جیسے صدر صدام صاحب اللہ ان کو جنہ نصیب کرے اس نے کہا تھا صفحہ صدیزیں مٹا دو مسلمان کو چھے سو ٹینک کا حملہ کروا دیا تھا انڈیا کے اثار رہل کے لیکن سن پینٹ میں ہمارے جوانوں نے ان کا مو موڑ دیا مو کالا کر دیا ان کا چینوں نے جوتییں ماری ہر ایک نے ان کو جوتییں ماری ہیں شرم کرو تھوڑی سی تھوڑی سی شرم کر لو مسلمانوں کو بھی جینے دو ان کا بھی آگ کیا جینے کا مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کا ایمیج خراب نہیں ہے پاکستانیوں کا خراب ہے سعودیہ کے سیٹیزنز کو کیوں نہیں دودھ کارا جاتا دبائی کے لوگ چلے جائیں کسی بھی مسلم کنٹری کے لوگ مسلم چلے جائیں ان سب پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ریسٹرکشن صرف پاکستانیوں پر ہے اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے گراہو تنگ کیے جا رہے ہیں کیسے تنگ کیے جا رہے ہیں آپ کو پتہ سعودیہ بھی فلسطین کا نعرہ تو لگانے ہی نہیں دیتا ہے کیا کہیں گے آپ کچھ نہیں کہیں گے وہ بڑے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا ہم غریب لوگ ہیں پاکستان کے رہنے والے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو صفحہ سی سے مٹا دو سر اللہ پاک کا کلام تو سعودیہ میں بھی پڑھا جاتا ہے نا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سعودیہ میں پڑھا جاتا ہے لیکن سعودیہ سب کو کٹھا کر کے ادھر کلاب بنا لیے اور چیزیں بنا لیے ہیں یعنی کہ نہیں ہم بتا سکتے وہ انہوں نے بنا لیے ہیں ان کو تو خود شرم نہیں ہے ہمیں ہے آپ بتائیں ہمیں ہے اسلام کی نام پر کنٹری الگ کروالی یہاں پر کیا نہیں ہو رہا یہاں پر بھی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ چند لوگ ہیں جو ان سے اللہ کا نام لیتے ہیں جو ان سے نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہ کرے جس طرح سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں پاکستان کے تعلقات ہیں چائنہ کے ساتھ وہ چائنہ والے مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں ڈانس کروا رہے ہیں مسجدیں توڑ رہے ہیں لیکن ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف بول جائے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ایک پولیس آفیسر ہے گا ہمیں ارسٹ کر کے لوک اپ میں بند کر دے گا تو جیسے ہمارے مفادات ہیں چائنہ کے ساتھ ویسے جرمنی کے مفادات ہیں اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے چلو سارے رال مل کے پیبل ٹوک کر کے سارے اپنا اتفاق کر کے آ جائیں آ کے سب کو جینے کا حق دیں یہ لوگ سب کو جینے کا حق دیں یہ بڑے لوگ ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس بمپ ہے ہمارے پاس فلانی چیز ہے ہمارے پاس بھی ہے اللہ تعالی نے ہمیں بھی سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے کچھ چلا نہیں سکتے چلاتے ہیں پوبندییں لگ جاتی ہیں ان کو پوبندییں لگا دو ان کے اوپر وہ کر دو یہ کر دو یہ کام شروع ہو جاتا ہمارے بوکے مار دو ان کو ان کا راشن بند کر دو ان کی ہر چیز بند کر دو یہ لوگ پھر ایسے شروع ہو جاتے ہیں ایسے بدلہ تو نہ لیں ویسے لیں ویسے بات کریں آئیں آگے ہمارے ساتھ بات کریں وہ بات نہیں کرتے لیکن یہی کہتے ہیں کہ اپنا ان کا سب کوئی بند کر دو کون کہتے ہیں یہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے کئی ہزار لکھوں مسلمان مار دی ہیں اس نے کوئی کنٹری والا بول رہا ہے کسی نے کہا ہے کہ نہیں یار اس مظلوموں کو کیوں مار رہے ہو نہتےوں کو کیوں مار رہے ہو وہ اتنا سا ملک ہے چھوٹا سا ملک ہے سعودیہ چل پڑے تو جوتوں کے نیچے دے اس کو مار دے اسرائیل کو سعودیہ حماس کو قبول کرتا ہی نہیں ہے سعودیہ کہتا ہے کہ وہ جو آم سیویلینز شہری مر رہے ہیں گزہ میں وہ ان کے ساتھ ہیں لیکن وہ حماس کو قبول نہیں کرتے سعودیہ والے جس دن پاکستانی وہاں پہ چلے گئے اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیں گے یہ کہے کیوں نہیں یہ نہیں جاتے یہ بات نہیں ہے سر یہ بات نہ کرے ہم تو ڈنکی لگا کر کسی بھی ملک میں پہنچ جاتے ہیں تاروں کے نیچے سے پہنچ جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں یہ تو پھر فلسطین جانے کی بات جہاں ہم اتنے بڑے بڑے نارے لگاتے ہیں یہ بات نہ کرے پہنچ نہ ہو پاکستانی کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے ان میں ہاں ہے ان میں لیکن ان میں طاقت بھی ہے جرت بھی ہے ہمت بھی ہے جذبہ ایمان بھی ہے ان کے اندر یہ صرف پتہ نہیں کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کیا سوچ رہے ہیں یہ ادھر انہوں نے بچے مار دیئے سب کچھ مار دیئے لیکن اسرائیل کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا کوئی ملک بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کو اپنا کیوں مار رہے ہو جنگ بندی کا کہا ہے جنگ بندی کا کہا ہے ابھی کہا ہے یہ نا اس کے اوپر عمل تو نہیں ہوا اسرائیل نہیں سن رہا کسی کی کیوں نہیں سن رہا اتنا سا ملک ہے وہ کیوں نہیں سن رہا اس کو تباہ کر دینا چاہیے سارے رالکی اس کو مار دینا چاہیے سارے نارل ہیں صرف پاکستان کو جازہ دے دیں کہ جا جا کہ اسرائیل کا تباہی کر دیں اس کی یہ ہی کر دیں گے کر سکتے ہیں ہم ہاں کر سکتے ہیں کیوں نہیں ہم کیسے ہمارے میں جذبہ ایمان ہے فلسطین پورا تباہ ہو گیا جذبہ ایمان کہاں ہے بس وہ اسرائیلی ٹینکرز اسرائیل کے ٹینکوں نے وہاں پر فلسطین کے اندر اپنے جھنڈے گاڑ دی ہے آپ کا ایمان کہاں تو آپ کیا کریں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں بس that's it نہیں نہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تھوڑا کچھ کیا ہے ہمارے سے اپنی کنٹری کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو رکا نہیں جا رہا ہم وہاں جا کر کیا کام کریں گے اور میری بات سنیں مسلم کنٹریز کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ہیں وہ اچھے ہیں اسی لیے تو فلسطین کو مار رہا ہے وہ اچھے نہ ہوتے تو وہ کیوں مارتا اس کو اب مجھے یہ بتائیں کہ جرمنی سے پاکستانیوں کو نکال دیا جائے گا بالکل نکال دیا جائے گا کیوں کہ جب بھی کوئی کام ہوا ہے پاکستان کو پہلے نکالا جا رہا ہے انڈیا کو کبھی کسی نے نہیں نکالا اور کسی کنٹری والوں کو نہیں نکالا صرف مسلمانوں کو کیوں نکالا جاتا ہے مسلمانوں کو نہیں پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو مسلمانی ہیں نا پاکستانی پاکستانیوں کو کیوں نکالا جاتا ہے کیوں کہ یہ غریب ہیں یہ کمزور ہیں ہم اپنی حرکتیں تھوڑی سیدھی رکھیں نا تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں ہم ہی سب سے پیچھے ہیں ہماری ارکتیں اچھی نہیں ہیں ہم اچھے نہیں ہیں ہم بورے ہیں ہر ملک میں جاتے ہیں جا کے چورییں کرتے ہیں ڈکیں مارتے ہیں وہ کرتے یہ کرتے ہیں پاکستان جون سے بدنام ہو چکا ہے کچھ انڈیا کر رہا ہے انڈیا باز نہیں آرہا وہ کہتا ہے کہ پاکستانی جون سے یہ دیسٹ گرد ہیں یہ فلانے ہیں یہ یہ ہیں وہ تو سب سے پہلے امریکہ بولتا ہے افغانستان اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ان کی بہت سی وجہ ہے خیر ہمارا ٹاپک یہ نہیں تھا ہمارا ٹاپک تھا جرمنی پر جرمنی کو اب کیا کہیں اتنی دور سے جا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے ملک کا تو قانون سر صحیح کر لیں چائنہ کے خلاف ہم بول ہی نہیں سکتے جتنا چائنہ مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے بلکل وہ کر رہا ہے نا کچھ اچھا بھی کر رہا ہے کچھ برا بھی کر رہا ہے دونہ طرف ہے وہ اچھا یہ ہمارے پاس کوئی ہمارے اوپر کو مسیبت آئے نا تو وہ ہمارے ساتھ کڑا ہو جاتا ہے سمیت واپس لیتے آپ کو پتا ہے ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ سب کوئی کرتے ہیں لیکن آپ ان کو شرم آنی چاہیے پاکستانیوں کو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ نہ اپنا ایسا کام کریں جس کام سے وہ اپنا ہم بدنام ہوں ہم وہ ہوں ہم یہ ہوں یہ جو بھی ہے بات آپ سارے اگر ٹی ایل بی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی میں تو کسی سیاسی جماعت پہ بات کروں گی ہی نہیں وہ سیاسی جماعت نہیں ہے اب جیسے آپ کو نہیں بتا ویسے اس کو بھی نہیں بتا یہ بھی بول رہا ہے نہیں میں ٹی ایل بی میں انٹرسٹ کیوں رکھوں مجھے کیا لینا دینا ٹی ایل بی وہ حق پہ آپ حق پہ نہیں ہے پتہ ہیں آپ میں کسی سیاسی جماعت پہ یہاں بات کرنے نہیں کھڑی بھی نہ ٹی ایل پی نہ جماعت اسلامی نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی بات جو ٹاپک ہے آپ اس پر آئے میں ٹی ایل بی پہ بات نہیں کروں گی بالکل بھی جو ٹی ایل بی پہ بات نہیں کرتا ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرتا یہ بتتمیز یہ ہے ٹی ایل بی کے بتتمیز انپڑگوار جاہل یہ ہے ٹی ایل بی کے جاہل پاکستانی اور چیز ہے مسلمان اور چیز ہے پاکستانی جو ہے نا وہ ان میں اخوانی بھی رہ رہے ہیں وہ ان کے بھی پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے بھی پاکستانی اور ہے مسلمان کی بات اور چیز ہے پاکستانی تو ہر جگہ پہ ان کے آئی ڈی کارڈ بن گئے تو وہ رہ رہے ہیں اکھوانی بھی ہیں کراچی میں اکھوانی رہ رہے ہیں ان کے پاکستانی آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم باپ دادے تو رہ رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں جو ایسے پاکستانی ہیں جن کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ان کو یہ چیزیں کہنی نہیں چاہیے وہ نکار رہے ہیں دوستو ویڈیو کیا ختم اور آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی پاکستانی چچا دیکھو کیسے کہہ رہے ہیں ہمیں کھلے عامی ایسے نکنے دیتے ہیں وہ ایسے نکنے دیتے ہیں بھائی تمہیں کیوں کرنے دی اور نماز پڑھنے کے لیے تو آج تک کسی بھی ایک بھارت کے لڑکے نے چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان تو کھر کرے گا نہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی دھرم والے لوگ ہیں وہ کسی کے بھی دھرم میں ہستشیپ نہیں کرتے انوالو نہیں ہوتے ہیں کسی کے دھرم کو الٹر سیدھا کہتے نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف اور صرف جو پرابلم ہے یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں مسلمان کے یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں اور پاکستانی تو اس بارے میں بس پوچھو یہ مطلعہ اتنے زیادہ کٹر ہو چکے ہیں اتنے زیادہ کٹر ہو چکے اتنے زیادہ ان کا دماغ ریڈیکلائز ہو گیا ہے یہ کوئی صحیح بات سننا ہی نہیں جاتے یہ بس چاہتے ہیں کہ بھارت سے ہم کیسے کشمیر لیں بھارت سے ہم کیسے طرح سے جنگ کریں بس وہ یہ ہی سوچتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں آپ لوگ ان کی باتوں سے کتنا سہمت کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کیسے لگی ہے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے چلیں نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک لئے چاہتے ہیں چاہتے ہیں